قبلہ مفتی ایسن سب اگر یہ پتا سکیں کہ کئی اس طرح کے سوال آتا ہے میں اس کو جنرلائز کر دیتا ہوں ورنہ الگ الگ سیچویشن کے ایسے بہت سارے سوال آتا ہیں کہ بھئی ایک شخص بیمار ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا قرآن میں بھی ہے کہ جناب مریض پر تو ساکت ہے اب یہ کیسے ڈیٹرمنٹ ہوگا کہ یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں یہ باقی اتنا والا بیمار ہے کہ مجھے سے روزہ ساکت ہو گیا ہے یہ ایک ہوتا ہے بھئی آسر میں درد ہے اب ہے روزہ رکھنا میں تکلیف ہوگی لیکن ایسا نہیں کہ اللہ نہ کریں نہیں رکھوں گا تو کچھ ہوئی جائے گا تو اب یہ پتا کیسے چلے گا کہ کونسا والا بیمار روزہ رکھ سکتا ہے کونسا والا بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ و حبیبی محمد و علیہ و صحبی بارک و سلم دیکھیں جہاں تک معمولی تکلیف کی بات ہے معمولی سے سردرد ہونا وہ تو ویسی جب بندہ روزہ رکھتا ہے روٹین سے ہٹ کے رکھے گا تو سر میں درد ہوتا ہی ہے جیسے کل پہلا روزہ تھا تو ہمارے بھی سر میں درد ہو رہا تھا تب روٹین سے ہٹ کے بندہ رکھتا ہے تو یہ معمولی سے جو سردرد ہے معمولی سی تکلیف ہے یہ عذر نہیں ہے عذر وہ یہ کہ جب زیادہ تکلیف ہو اور اس کا صحیح اندیشہ ہو بندے کا اپنا تجربہ ہو کہ میں روزہ رکھتا ہوں یا زیادہ بھوکا پیاسا رہتا ہوں تو مجھے شدید قسم کا بخار ہو جاتا ہے شدید تکلیف ہو جاتی ہے یا مجھے کوئی شدید مرض ہو جاتا ہے یا اس کا ہونے کا صحیح اندیشہ ہے زنے غالب ہو قرآنہ تجربہ ہو یا صحیح اندیشہ ہو صحیح اندیشہ مانا زنے غالب ہو شک شبہ نہیں یا پھر کسی ماہر حازق طبیب نے ایسا طبیب ایسا ڈاکٹر کے جو دیانت دار ہو ایسے ڈاکٹر نہیں کہ جیسے باہو کا ڈاکٹر بہت زیادہ جو ہے اس معاملے میں کونشیس نہیں ہوتے عبادت کے معاملے میں تو چھوٹی سی بات بھی کہہ دیتے ہیں معمولی سے سردار دو اللہ معاف کرنے والا خیر روزہ نہیں رکھو ایسے نہیں یعنی ایسے ڈاکٹر ہوں کہ اپنی فیلڈ کے بھی ماہر ہوں اور تھوڑا سا خوف خدا رکھنے والے بھی ہوں اس کو سمجھتے ہوں کونشیس اس معاملے میں عبادت کے معاملے میں تو وہ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ایسی تکلیف ہے کہ اس تکلیف میں روزہ آپ کو ضرر کرے گا نقصان پہنچائے گا شدید قسم کا تو ایسی صورت میں رخصت ہے لیکن جو آپ نے لفظ استعمال کیا روزہ ساکت ہونے کا ساکت نہیں ہوتا مؤخر ہوتا ہے قضاء ہوگی مؤخر ہوتا ہے ساکت کا تو مطلب یہ ہے کہ روزہ سرے سے ہی موافر اب رکھنا ہی نہیں ہے دوارہ رکھنا ہی نہیں ہے اس کا سلیہ وغیرہ دے دیں لیکن یہاں ساکت نہیں ہے صرف یہ مؤخر ہوتا ہے پینڈنگ ہوتا ہے یعنی اس کی اپنے بعد میں قضاء کرنی ہوتی ہے جس آیت کا لوگ حوالہ دے رہتے ہیں کہ مریض اس میں بھی یہ ہے کہ آخر کا ایام میں پورے بات کا ایام میں پورے کرنے ایک انتی پوری کرنی ہے صحیح وہاں تسریح موجود ہے صحیح اور وہاں بھی آگے یہ وضاحت بھی ہے کہ اگر تم روضہ رکھ لو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے یعنی جو مسافر اور مریض ہے جس کو رخصت دی جارہی ہے اس کے لئے بھی آگے قرآن میں بیان یہی ہو رہا ہے کہ رخصت تو دے دی ہے اسے کہ مؤخر کر دے پینڈنگ کر دے لیکن اگر وہ روضہ رکھنا چاہے اور روضہ ایزیلی کر سکتا ہو تو روضہ رکھ لے یہ اس کے لئے بہتر ہے ٹھیک ہے اس پہ فقیہ وعدہ سے آپ بھی رہے دی جی کا قبلہ مریض کا تو وہی مسئلہ ہے جو مفتی صاحب نے بیان کیا تقریباً اسی طریقے سے اس میں جو میار ہے وہ خود مکلف ہے اچھا یعنی وہ ڈاکٹر کے کہنے کے بعد خود کسی یقین پر پہنچ جائے تو پھر ultimately میار تو خود اس کا اپنا یقین ہی ہے کہ وہ بینی وہ بین اللہ کیا سمجھتا ہے کہ میرا روضہ رکھنا میرے لئے شدید تکلیف کا باعث ہے یا اس وقت شدید تکلیف نہ صحیح لیکن اس وقت کا روضہ رکھنا بعد کے لئے اس مرض کو بڑھا سکتا ہے جو unbearable consequences ہو سکتے ہیں جس کے تو ایسی صورت میں اس پر روضہ معاف ہے اس وقت اور بعد میں اس کی قضاء کر لے وہ مریض کے جس کا مرض ایسا ہے جو ہمیشہ ہی رہنے والا ہے مثلا شدت پیاس میں کچھ لوگ مبتلا ہوتے ہیں ایسی شدت پیاس جو ناقابلے برداشت ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر ان کے لئے روضہ ساکت ہو جاتا ہے چونکہ ان کے لئے بعد میں شفا کا امکان عام حالات میں نہیں ہے تو پھر وہ فیدیہ اور اس کے باقی معاملات آجاتے ہیں پھر فیدیہ کی اپنی ڈیٹیلز ہیں پھر اپنی ڈیٹیلز آجاتی ہیں ورنہ بنیادی طور پر تو حصول وہی ہے جو پھر صاحب میں بیان کیا ٹھیک ہے